ایک کامیاب تاجر کی یہ ہے کہ وہ تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس راستے میں محنت اور جد و جہد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق ماغے اللہ رب العالمین سے حصول رزق کے لیے اور برکتوں کو اور رحمتوں کو پانے کے لیے دعا کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بہت بڑی فضیلت بتائی ہے آج ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ کوتاہی آتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ذات پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتے ہیں اسباب پر ہمارا بھروسہ زیادہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ کم ہوتا ہے جبکہ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ زیادہ ہو اسباب پر اعتماد اس کے مقابلے میں کم ہو اللہ رب العالمین کی توفیق اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں اور آپ کو تجارت کے اس راستے میں حصول رزق اور روزی کو تلاش کرنے کے راستے میں ماغنی چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے سننے ابو دعوت کی روایت ہے صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان ربکم تبارک و تعالی حیون کریم کہا کہ تمہارا رب جو بابرکت ہے وہ انتہائی شرم کرنے والا اور بزرگ ہے جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں کچھ ماغتا ہے کچھ سوال کرتا ہے دعا اور فریاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو حیاء آتی ہے کہ اس کے اٹھے فیئے ان دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹائے اللہ رب العالمین اسے کچھ نہ دے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں جہاں ہمیں زندگی کے تمام مسائل میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے اللہ سے ماغنے کا حکم دیا ہے اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے وہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ روزی کا مسئلہ جو ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت اہم ہے تجارت کا مسئلہ جو ہماری اور آپ کی روزی کی بہت بڑی بنیاد ہے ہمیں اپنے اس تجارت اور اپنے اس روزی کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا ماغنی چاہیے رزق حلال کی دعا ماغنی چاہیے کشادی رزق کی دعا ماغنی چاہیے روزی میں برکت کی دعا ماغنی چاہیے اللہ رب العالمین سے اضافے کی دعا ماغنی چاہیے اور حرام سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے دعا ماغنی چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر ایک مومن بندے کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے دعا ماغتا ہے ایک مومن بندے کے گھر میں نمک کم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے نمک ماغتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں کے ذریعے سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم زندگی کے تمام مسائل میں بالخصوص روزی اور روٹی کے مسائل میں اللہ رب العالمین سے لو لگائیں اللہ کی توفیق مانگیں اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی تو ہماری روزی کوشادہ ہوگی اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہوں گے اور اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہمیں اپنی نعمتوں سے مالہ مال فرمائے گا وہ حلال راستے ہمیں عطا کرے گا جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر زیادہ زیادہ اللہ رب العالمین کی نعمت کو پا سکے اور زیادہ زیادہ ہم دنیا کے اندر ترقی کر سکے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی